اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدر امیر میں ہوں مہیک اسلام بلچن میں سب سے پہلے بات کریں گے معیشت کے حوالے سے آنے والی اچھی خبروں کی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی اور کیپیٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی نویت سنا دیئے بتایا وزیراعظم کے ریلیف پیکج کے تحت کھانے پینے کی تمام اشیاء پر ٹیکسز کم ہو رہے ہیں خدشہ ظاہر کیا کہ کرونا وائرس ملکی معیشت کو شدید متاثر کر سکتا ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی داروں سے اضافی فنڈنگ کے لیے باتچیت جاری ہے سی وی کا جو اس وقت مسئلہ آیا ہوا ہے اس سے معیشت پر برے اثرات پڑھنے کی توقع ہے لوگوں کی آمدنی میں بھی کمی آئے گی اور ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے 85 لاکھ جو ہے ٹن گندن جو ہے وہ اپنے کسانوں سے خریدنے جا رہی ہے جس کی قیمت تقریباً 280 عرب روپے ہوگی پیٹرول ڈیزل کیروسین آئل ان کی قیمتیں فوری طور پر 15 روپے فی لیٹر گرائی جائے اور آنے والے تین مہینوں میں اس سے کم مزید کمی کی جائے گی ایسی چیزیں کھانے پینے کی جن کے اوپر ٹیکسز تھے ان میں سے کافی ٹیکسز کو یا بالکل مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے یا ان میں زبردست کمی کی جا رہی ہے جو سی وی ٹی ٹیکس ہے ہماری کیپیٹل مارکٹ ٹرانزیکشنز پر ہم اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں ایشن ڈیولپمنٹ ڈینک سے ساڑھے تین سو ملین ڈالر ابھی اور نو سو میں لے کر ہماری جو اُبھرتے ہوئی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیز چل رہی ہے ایک اشار یا چار بلین ڈالرز کے لیے اضافی کرونا وائرس کے سلسلے میں جو بھی اضافی ہمارے پہ بوجھ پڑے گا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹس ہیں اس کو متاثر نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کرونا کے خلاف جنگ کے لیے تمام جماعتوں سے مدد مانگ لی ویڈیو لنک کے ذریعے پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں سے خطاب میں کہا تمام جماعتیں جو بھی مشورہ دینا چاہیں حکومت چوبیس گھنٹے انہیں سننے کے لیے تیار ہے یہ بھی کہا ملک میں کرفیو لگانے سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہوگی اس طرح کے حالات سے نمٹنے کا کوئی سیدھا سادھا حل نہیں ہے جلد رضاکاروں کے پروگرام دینے کا بھی اعلان کیا پارلیمانی پارٹی کے سربراہان کے اجلاس میں وزیراعظم کی عدد موجودگی پر بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف نے ووک آؤٹ کر دیا کہا وزیراعظم نے خطاب کے بعد ویڈیو لنک بند کر دیا تھا وہ ہماری بات بھی سننے کو تیار نہیں شہمیمت قریشی شہباز شریف پر برس پڑے کہا اجلاس سے ووک آؤٹ سمجھ سے باہر ہے قوم کو اچھا پیغام نہیں گیا پارلیمانی رہنماؤں کی ویڈیو کانفرنس شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے وزیراعظم کا ویڈیو لنک بند ہونے پر اجلاس سے ووک آؤٹ کر دیا شہباز شریف بولے کیا یہ سنجید کی ہے کہ وزیراعظم ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہم سیاست کرنے نہیں آئے ایسے روئیے پر اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے شاہ محمود قریشی نے ووک آؤٹ پر شہباز شریف کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا آپ لندن سے تشریف لائے اور میں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ آپ اس جذبے سے آئے کہ آپ کو ایک قومی چیلنج ہے اور اس قومی چیلنج میں آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن آج قوم کو کیا میسیج دیا آپ نے کہ پہلے ہی اجلاس میں آپ نے ووک آؤٹ کر دیا یہ سپیرت نہیں ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا مشیر تلار پر دو سا شکاوان نے تفسرہ کیا کہ آپوزیشن خودنمائی اور زد کے بجائے حکومت کا ساتھ دے آپوزیشن اپنی وقت کی راگنی جو ہے اس کو لاپنے کی بجائے ون پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہو کے وزیر آزم کے اس چیلنج کو شکست دینے میں ہماری مدد کرے گی پھر دو سا شکاوان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن کی مضبط تجاویز سے رہنمائی لے کر ان پر عمل کیا جائے گا وفاق صوبوں کی قیادت کرے وزیر آزم عمران خان قومی اتحاد قائم کرے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت نے کرونا کے پیش نظر جو پیکج دیا وہ ناکافی ہے غریب خاندانوں کو پندرہ ہزار روپے مہانہ امداد دینے اور شرائع سوچ سنگل ڈیجٹ تک لانے کا مطالبہ کر دیا مساجد کھلی رکھی جائیں گی پنج وقتہ ازان و اقامت اور باجمات نماز جاری رہے گی پاکستان میں باجمات نماز اور نماز جمعہ جاری رہے گی تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ بیمار اور پچاس سال سے زائد عمر کے شہری مسجد نہ آئیں جماعت گھر کی خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے صدر مملکت عارف الوی کی درخواست پر جامعہ الازہر کا فتوہ بھی آ گیا شیخ الازہر کا کہنا ہے کہ سرکاری حکام کو باجمات اور جمعہ کی نماز منصوب کرنے کا اختیار ہے روپیہ کمزور پڑھنے لگا ڈالر کی پیش قدمی جاری دو روپے سات پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اکسٹ روپے سات پیسے پر جا پہنچا سٹاک مارکٹ بھی نہ سنبھل سکی دو گھنٹے کی آرزی بندش بھی بیکار گئی ہنڈرٹ انڈکس میں تیرہ سو چھتیس پوائنٹ کی کمی ستائس ہزار دو سو اٹھائس پر بند ہوا شہری کیا کیا احتیاط کریں سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں اداکارہ ریما نے دیسی ٹوٹکوں پر مشتمل تدابیر بتا دی آپ پانی کا ایک یا دو گلاس کالی پیٹ آپ نیم کرم پانی پیجئے شہد کا استعمال کیجئے میں دو سے تین ٹائم جو ہے دن میں گاغت ضرور کرتی ہوں آس طور پر رات کو سوتے وقت اور ٹھنڈی چیزیں جتنے بھی بیبرجز ہیں اس وقت ان سے ٹوپلی شتناب کیجئے کیونکہ ذرا سی گلے کے خرابی ہوگی وہ آپ کو ایمیون سسٹم جو ویک کرے گی تو باہر کا وائرس ایک دم آپ پر اٹیک کرتا ہے اس کے لئے حلوی کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے وائٹمین سی جو ہے وہ آپ جتنی بھی مناسبت ہے سبزیوں کے ذریعے یا پھلوں کے ذریعے آپ اس کا استعمال ضرور رکھئے اور ایکسرسائز ضرور کیجئے اور پینک مت دھو کرونا وائرس سے متعلق تمام مقاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے باجمات نمازیں اور نماز جمعہ جاری رہے گی ساجد کھلی رکھی جائیں گی پنج وقتہ ازان اور باجمات نماز جائے گی انشاءاللہ گورنر ہاؤس کراچی میں متفقہ اعلامیہ سے آگاہ کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے بتایا کہ اب نماز جمعہ کے لیے مختصر خطبہ دیا جائے گا اور نماز کی ادائیگی کے بعد نمازی فوراں گھر روانہ ہو جائیں گے عمومی اردو تقریر کی بجائے صرف پانچ منٹ کے لیے کرونا وائرس سے متعلق دینی و طبی رہنمائی فراہم کی جائے مختصر خطبے نماز اور دعا پر اکتفا کی جائے اور فوراں گھروں کو چلے جائیں اس موقع پر مفتی تقیی عثمانی نے کہا کہ کرونا وائرس کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا ہے لیکن کوئی بھی بیماری اللہ کی مسئلہت کے بغیر نہیں آتی خاص طور سے اس وائرس کے اندر یہ تجربہ ہوا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتی ہے اس لیے احتیاطی تدبیریں اختیار کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے پریس کانفرنس میں علامہ شہنچہ حسین نکویم مولانا محمد سلفی اور دیگر بھی موجود تھے مسلمان حکومت باجمات نماز اور نماز جمع منصور کر سکتی ہے مصر کی جامعہ الازہر نے فتوہ جاری کر دیا فتوے میں کہا گیا ہے کہ بوڑے افراد گھروں میں رہیں باجمات اور جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کی جائے شیخ الازہر نے صدر مملکت عارف علوی کی درخواست پر یہ فتوہ جاری کیا ہے آگے بڑھتے ہیں پی آئی اے نے برطانیہ اور کینیڈا جانے کے خواہش مند افراد کے لیے خصوصی پروازے چلانے کا فیصلہ کر لیا پروازے ٹورونٹو لندن منچسٹر اور برمنگم جائیں گی ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ تین پروازے برطانیہ اور ایک کینیڈا جائے گی ستائیس مارچ کو لاہور سے ٹورونٹو جبکہ اتھائیس مارچ کو اسلامباد سے مانچسٹر کے لیے پروازے روانہ ہوں گی اٹھائیس مارچ کو اسلامباد سے لندن اور برمنگم کے لیے بھی ایک ایک پرواز رائے گی ترجمان کا کہنا ہے تمام پروازوں کے لیے بکنگ شروع ہو گئی ہے شہری کیا کیا احتیاط کریں سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں اداکارہ ریما نے دیسی ٹوٹکوں پر مشتمل تدابیر بتا دی آپ پانی کے ایک یا دو گلاس کالی پیٹ آپ نیم کرم پانی پیجئے شہد کا استعمال کیجئے میں دو سے تین ٹائم دن میں گاغت ضرور کرتی ہوں آس طور پر رات کو سوتے وقت اور تھنڈی چیزیں جتنے بھی بیبرجز ہیں اس وقت ان سے ٹوپلی شتناب کیجئے کیونکہ ذرا سی گلے کے خرابی ہوگی وہ آپ کو ایمیون سسٹم جو ویک کرے گی تو باہر کا وائرس ایک دم آپ پر اٹیک کرتا ہے اس کے لئے حلدی کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے وائٹمین سی جو ہے وہ آپ جتنی بھی مناسبت ہے سبزیوں کے ذریعے یا پھلوں کے ذریعے آپ اس کے استعمال ضرور رکھئے اور ایکسرسائز ضرور کیجئے اور پینک مت دھوں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں صدر آمیر میں ہوں مہک اسلام بلچن کا آغاز کریں گے وزیر آزم عمران خان نے کرونا کے خلاف جنگ کے لیے تمام جماعتوں سے مدد مانگ لی ویڈیو لنک کے ذریعے پالیمانی پارٹی کے رہنماؤں سے خطاب میں کہا تمام جماعتیں جو بھی مشورہ دینا چاہیں حکومت چوبیز گھنٹے انہیں سننے کے لیے تیار ہے یہ بھی کہا ملک میں کرفیو لگانے سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہوگی اس طرح کے حالات سے نمٹنے کا کوئی سیدھا سادھا حل نہیں ہے جلت رضاکاروں کے پروگرام دینے کا بھی اعلان کیا